دوستو پاکستان کے خلاف سوپر چار کے مہا مخابلے میں آیا شبمن گل اور رویت شرما کا طفان جیسے دیکھ کر پاکستان کی ٹیم بھی رہ گئی پوری طرح سے حیران جہاں رویت گل نے پاکستان کے گینبازوں کی جم کر دھلائی کرتے ہوئے چھکوں اور چوکوں کی جھڑی لگا دی تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے رویت شرما اور شبمن گل کی بلے بازی کی پوری ویڈیو تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی رویت شرما کے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے دوستو آج کولمبو کے میدان پر بھارت اور پاکستان کی ٹیموں کے بیچ سوپر چار کا سب سے بڑا مہا مخابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں آپ کو بتا دیں اس میچ کی شروعات آج پاکستان نے ٹوز جیتنے کے ساتھ کی تھی جہاں پاکستان نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی چنی اور بھارت کو پہلے بلے بازی کرنے کا آمن رد دیا جہاں آج بھارت نے اپنی پلینگ الیون میں دو بڑے بدلاؤف کی ہے جیہاں دوستو آج شریع سیئر کی جگہ کیل راول کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے تو وہیں شمی کی جگہ بمراک کھیلنے آئے ہیں جس کے بعد میں بھارت کے لیے کپتان روید شرما اور شبمن گل پاری کی شروعات کرنے میدان پر اترے ان دونوں پر بھارت کو اچھی شروعات دلے آنے کی ذمہ داری تھی جہاں شروع سے ہی اس میچ میں بھارت کے بلے بازوں نے اٹیکنگ اپروچ دکھائی جہاں پہلے اور میں روید نے شاہین شاہ افریدی کو چھکا لگا کر اپنا انٹینٹ صاف طور پر ظاہر کر دیا لیکن دوسرے آور کی پہلی گین پر شاہین افریدی نے گل کا کیش شونے رن پر چھوڑ دیا جس کے بعد گل نے بھی اس کا بخوبی فائدہ اٹھایا اور دوسری چھوڑ سے اٹیکنگ بلے بازی کرنی شروع کر دی خاص طور پر گل آج شاہین شاہ افریدی کو اچھے سے کھیل رہے تھے اور جہاں گل نے تیسرے آور میں شاہین کو تین چوکے جڑے اور دباؤ پوری طرح پاکستان کے اوپر ڈھکیل دیا لیکن دوسری چھوڑ سے نسیم شاہ لگا تھا روید شرما سے اب کٹن سوال پوچھ رہے تھے کیونکہ نسیم کی گین دونوں طرف سے سونگ ہو رہی تھی اور ان کو اچھا باؤنس بھی مل رہا تھا جس کی وجہ سے روید بھی ان کو سمان دے رہے تھے لیکن دوسری اور سے آج گل ایک دم اچھی طرح سے شاہین کی کلاس لے رہے تھے جہاں پہلے چار اووروں میں ہی گل نے چھے باؤنڈریاں لگا دی حالانکہ اس کے بعد میں ضرور فہیم نے اچھی گین بازی کی اور رنوں پر لگام لگانے کی کوشش بھی کی لیکن آٹھ میں اوور میں پاکستان کے فیلڈرز نے گل کا ایک اور کیچ سلپ میں چھوڑ دیا اور آج تو گل کی خسمت بھی اچھی تھی جس کے بعد میں نوے اوور میں ان دونوں نے دیکھتے ہی دیکھتے بھارت کی ٹیم کے لیے ارچرکی ساجداری بنا لی اور بھارت کو ایک اچھی شروعات دلا دی دوستوں جس کے بعد دسویں اوور میں روہیٹ نے بھی اپنے ہاتھ کھولے اور نسیم کو دو چوکے جڑ کر پہلے دس اوور ختم ہونے تک بھارت کو ایک سٹھ رنوں تک پہنچا دیا وہ بھی بینہ کوئی وکٹ گوائے اور اب ان دونوں کی اسی ذمہ ذاری اور اسی ساجداری کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم بھی کافی دباؤ میں نظر آ رہی تھی خاص طور پر پاکستان کے گین باز وہیں اس کے بعد بھی ان دونوں نے اٹیکنگ بلے بازی جاری رکھی گیر بدلے اور شاداب خان کو دو چھکیا اور ایک چوکا جڑ دیا جس کے بعد میں چودویں اوور میں بھارت کا سکور بھی سو رنوں کے پار پہنچ گیا اور ان دونوں کی بیچ صرف اکیاسی گیندوں پر شرکی ساجداری بھی پوری ہو گئی جس کے بعد میں روہیٹ شرما بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے وہیں اٹیکنگ بلے بازی کرتے ہوئے پندرے میں اوور میں اپنی ففٹی پوری کر لی اور اب یہ دونوں بلے باز بھارت کو ایک بڑے سکور کی اور بڑھا رہے تھے جہاں آپ کو بتا دیں گی سولویں اوور ختم ہونے تک ان دونوں نے بھارت کو ایک سو اٹھارہ رنوں تک پہنچا دیا جہاں روہیٹ پچپن پر اور گل چھپن رنوں پر کھیل رہے تھے پاکستان کی ٹیم کے وکیٹ کے لیے ترس رہی تھی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میٹ میں بھارت کتنے رن بنائے گا آپ اپنی رائے ضرور بتائیے گا